مرپاسر مرپاسر ایک صاحب ہے مجھے کہتے تھے اس درود پاک کی وجہ سے سنیں بڑی غم کی بات سنا رہا ہے کہنے لگے اس درود پاک کی وجہ سے میرا بدکاری کا اڈا بند ہو گیا ہے میں آپ کے پاس آیا تھا میں نے آپ کو اپنا طارف نہیں کروایا تھا جبکہ میں بدکاری کا اڈا چلاتا تھا اور اس میں اپنی بیٹیاں بھی بیوی بھی اپنی دو بہنیں بھی اور باہر کے لوگ بھی اور میں آپ کے پاس آیا تھا پر میرے معاشی نظام خراب تھا مال بہت آتا تھا ان لوگوں کے ذریعے پر حرام کہا رہتا ہے میرا معاشی نظام خراب تھا مال بہت آتا تھا آپ نے یہ درود بتایا تھا پر آپ حیران ہوں گے کیسے غم کی کہانی سناوں میں اس شخص کو اب بھی جانتا ہوں سادات گھرانی کا تھا کہنے لے گا میں اڈا چلاتا تھا آپ کو میں نے نہیں بتایا آپ کے پاس آیا تھا مسائل اور مشکلات کے لئے آپ نے مجھے یہ درود لکھ کے لے دیا درود لکھ کے لے دیا اور کہنے لے گا میں نے یہ درود پہنا شروع کر دیا مجھے درود سے محبت تھی میں گناہگار لیکن مجھے درود سے محبت تھی میں نے یہ درود پہنے شروع کر دیا اور کہا کہ درود پہتے پہتے رب نے میرے اوپر ایسی رحمتیں بھیجی اور ایسا کرم بھیجا اور ایسی شفقت فرمائی اس درود پاک کی وجہ سے کہ اللہ پاک نے مجھے تمنگر کر دیا مالدار کر دیا پھر کہنے گے ایک دفعہ رات کو سوتے سوتے مجھے ایک دم خیال آیا کہ درود پاک پہنے سے تجھے رب نے یہ دے دیا اب بھی تو اپنی پیشے کا نظام غلط رکھے تو یہ اچھا نہیں ہے تو کہلے گے اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ پیشہ ختم کر دینا میں نے ساری اپنی بیٹیوں کو بیوی کو بہنوں کو اور خواتین جتنی سب کو بلایا اور میں نے ان کو ساتھ ایسی بات کی کہ سارے انہوں نے لگ دیا کہلے گے سوائے تین افراد کے باقی سب نے توبہ کی اور سارے میرے ساتھ ہو گئے کہ نے کہا کہ اب اس شہر کو بدل دیتے ہیں ہم بھی سی اور شہر میں چلے گئے اور وہاں حیاء اور وفاداری سے رہنا شب ہو گئے حتیٰ کہ میری بہنوں اور بیٹیوں کی شادی ہو گئی اور وجہ تین لوگ ایسے تھے جنہوں نے میری بات نہیں مانی تھی میں درود پاک پہ پڑ کے ان کے لیے بھی مانگتا رہا ایک وقت ہے انہوں نے میری بات مان لی اور انہوں نے بھی حیاء اور ایمان کے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا فیصلہ کر لیا اور اگلی بات سنیں یقین جانئے بہت کم موقع ایسے ہیں کہ میرے پاس بہت لوگ روتے ہوئے آتے ہیں لیکن اس وقت میں رو رہا تھا اور میں نہیں رو رہا تھا اور وہ بات سنائے جا رہا تھا اور میری ہچکی بن گئی کہ یا اللہ کہ میں نے اس وقت درود پاک دیا تھا تمنگری کے لیے مالداری کے لیے اس کا مال اس کی دولت میں تو اس کو درود پاک دیا تھا یا اللہ تیرے نام مدینہ والے کے نام کی برکتیں کیسی ہیں تو درود تو اس کو طوبہ پہ لے آیا اس درود تو اس کو ہدایت پہ لے آیا اور وہ درود اس کو اللہ کی محبت پہ اور حیاء اور پاکیزی کی بھی لے آیا حیاء اور پاکیزی بھی لے آیا میں سوچے لگا مولا اس نے اس شخص کو طوبہ کی توفیق دے دی کہا میں نے شہر بدل لیا اب میں رہتا ہوں میرا بہت اچھا بزنس ہے میرا اچھا کاروبار ہے اس درود پاک نے مجھے حیاء بھی دیا ایمان بھی دیا تقویٰ بھی دیا تعلق معلہ بھی دیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے رزقی حلال دے دیا اور طیب اور طاہر رزق دے دیا کتنی بڑی نعمت ہے سوچیں تو سعی مدینہ والے کے نسمتوں کو لینے اور لفظ محمد کا نفع حاصل کریں ہم اس لفظ سے ابھی ہم نے فیدہ نہیں لیا اتنا انمول اور قیمتی یہ ہی رہے ہم نے ابھی اس کا فیدہ نہیں لیا اس کا فیدہ نہیں اس کا فیدہ نہیں لیا